موسیقی بات بسیکلی ہم نے یہ کرنی ہے کہ اب اس میں کچھ بچا ہے یا کچھ نہیں بچا ہے کیونکہ ان دو روز کے جو ویڈیو لنک کے تھوڑھ انہوں نے جو بیان قلم بند کرائے ہیں منصور اجاز نے اس کی تھوڑا سا مختصر آپ کو بتاتے چلیں کہ بسیکلی اس میں کیا ہوا انہوں نے کیا کہا حسین ان کا سب سے پہلے انہوں نے ان کی بات جو امپورٹنٹ چیزیں ہمارے سامنے ہیں حسین اقانی نے امریکہ کو پاکستانی ایٹمی احساسوں تک رسائی حسامہ کے بارے میں معلومات کی فرام اور آئیس ہے کہ سیکچر ایس کو بند کرنے کی ان کو پیشکش کی تھی پھر وہ کہتے ہیں کہ منصور اجاز نے ساتھی یہ بھی انکشاف کیا کہ ان کے حسین حقانی سے رابطے تین ماہی دوہزار گیارہ کو شروع ہوئے تھے حقانی نے بتایا تھا کہ فوج حکومت گرانا چاہتی ہے یہ پیغام مائیک ملن کو پہنچا دیا جائے منصور اجاز کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کے پاکستان کے سیاسی اور اسکری قیادت سے رابطے تھے اور رابطے ہیں اور یہ رابطے دوہزار تین سے ڈی جی آئی ایس آئی جڑا احسان سے شروع ہوئے تھے منصور اجاز نے یہ بھی کہا کہ حقانی کا کہنا تھا کہ پاکستان ملہ عمر اور احمد زواری کو گرفتاری میں بھی امریکہ کو مدد دے گا حکومت ایپٹ آباد آقے پر ایک کمیشن بنانا چاہتی ہے اور اس کے ساتھ اس کا کہنا تھا کہ امریکی فوج پاکستان میں دوبارہ ایسے آپریشن کر سکتی ہے یعنی امریکہ کو اجازت دے دی جائے گی اگر امریکہ ہماری حکومت بچا لے تو آج جو منصور اجاز کہتے ہوئے پائے گئے انہوں نے کہا کہ حسین اقانی نے مجھے بتایا کہ انہیں امریکن سے رابطے کے لیے جرنل ہدایات ملی تھی اور یہ بات بھی فاضر ہے کہ امریکن کے لیے اسفہانی اور پاکستانیوں کے لیے فرنس کے کورڈ استعمال ہوتے رہے حسین اقانی کے ساتھ باتچیت کے دوران ان کو یہ احساس ہوا کہ ان کو صدر کی مکمل حمایت حاصل نہیں یہ احساس ان کو یہ کنفس انہوں نے آج کیا ہے پھر ان کا کہنا تھا کہ منصور اجاز جو طریقہ کر ہمارے درمیان تیہ ہوا تھا اس سے ان کو یہ بھی اندازہ ہوا کہ صدر زداری کو تمام باتوں کا علم ہی نہیں ہے اگر یہ سب حقیقت ہے اور آج انہوں نے یہ بتایا ہے اور ابھی وہ اتنا ہی سچ بتا سکے تھے کیونکہ ان کے موبائل پر ایک میسیج آیا وہ میسیج پڑھنے میں مصروف ہوئے اس کے بعد انہوں نے بریک لیا اور انہوں نے کہا میری ایک اہلیا کا میری جو اہلیا ہے ان کا ایک امپورٹنٹ میسیج آیا ہے اور میں اس کو دیکھ لوں اور اس کے بعد بیان ریکارڈ نہیں ہوا یعنی کانٹینیو نہیں ہوا جی مجائے صاحب یہ کچھ سچ بولنے لگے آج کیا ہوگیا آج دیکھیں ایک عام طور پر جو کریڈیبیٹی جن لوگ کی نہیں ہو میں خیال میں ان کے بیانوں کی بنیاد پر ذرا گفتو کرتے ہوئے ذرا مشکل ہو جاتی ہے اور جب میں ابھی اتفاق تھا بیسے تو میں ایک اپنے پروگرام کے حوالے سے گیا تھا لیکن اسے کانٹینیو کیا کہ پھر میں کل لندن میں بھی تھا بلکہ ان کے بارے میں بھی یہ علم ہو رہا تھا کہ انہیں یہاں آنا ہے اب دیکھیں خود منصور اجاز کا اصل اس میں جو خرابی اس وقت ہوئی جب ہمارے آئیس آئی کے سربراہ اکتوبر میں بغیر پرائمسٹر یا حکومت کے علم ملائے بغیر منصور اجاز سے ملتے ہیں جو ایک امریکی شہری ہے جس کا پاس مشکوک ہے جو مختلف حوالوں سے مختلف جگہ پر مہم جوئی کر چکا ہے بغیر کسی کہ بھئی تم کس کی بنیاد پر کر رہا ہو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اب تک ان کا جو کچھ ہوا ہے نا اور یہ لوگ اس طرح کے لوگ استعمال کیے جاتے ہیں استعمال ہوتے ہیں انہیں تمام حکومتیں کرتی ہیں اور میں سمجھتا ہوں شاید حسین اکانی نے بھی استعمال کیا مجھے اس کے ساتھ یہ بھی بتائیے کہ ہمارے ڈی جی آئیس آئی جس سارے پروف لے کے آتے ہیں وہ کہتے ہیں میں پاس سارے ثبوتیں اور انہوں نے ثبوتوں کی روشنی میں یہ بھی انتاثر لکھا لیا کہ یہ سب سچ ہے قط لکھا گیا تھا یہ سب کچھ ہوا تھا اور اس کے بعد انہوں نے اپنے ایک حلفی بیان بیان حلفی اپنا عطالت میں بھی جمع کرا دیا پھر منصور اجاز آپ کہتے ہیں کہ ان کے آئیس آئی سے بھی رابطے ہیں ان کے فلان سے بھی رابطے ہیں تو یہ گیم کئی اور پلان ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے دیکھیں نہ دیئے جو انٹرنیشنلی یہ میرے خالے ہیں عام طور پر اگر بہت ہی اگر آپ انٹرنیشنل سرانوم دیکھیں یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے اب یہ دیکھیں قطر کا معاملہ ہے جو جا کے بیٹھیں کب سے بات چیز چل رہی تھی طالبان کہنے سے یہ ہم امریکہ سے بات نہیں کریں گے بقاعدہ انہوں نے فیسلٹیٹ کیا خود امریکنز گئے ان کا دفتر کھولا اب وہاں سے جا کے ہم لوگ بھی جا رہے ہیں امریکنز صاحب آپ کیا کامنٹ کریں گے آج کے کنفیشن کے جو منصور اجاہ صاحب نے اپنے ویڈیو لینک کے تھروں کی ہیں دیکھیں یہ جو کنفیشنز ہیں اس کے اندر تو تفصیلات پہلے بھی آ رہی تھی اور یہ آنے والے ایک دو دنوں میں اور جو مزید چیزیں سامنے آئیں گی اس میں بلکل دودھ کا دول اور پانی پانی ہو جائے گا اور یہی ہم ہمارا مطالبہ شروع سے رہا ہے کہ یہ انتہائی ایک اہم نویت کا یہ معاملہ تھا جس کے اندر ہمارے نیشنل سیکیورٹی بھی اور سوبرینیٹی بھی کنسرن تھی اس لیے ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن کے ذریعے انکواری ہونی چاہیی تھی لیکن یہاں پہ مجاہد بلکلی صاحب نے بڑی اہم بات کی کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ حکومتیں پہلے بھی کرتے نہیں ہیں پاکستان کے اندر اور میں سمجھتا ہوں کہ جو جتنے ابھی تک شبائد آئیں ان سے کم ایک چیز تو تائے کہ حکانی صاحب نے میسیج دیا اس کو آگے سے انہوں نے لکھ کے بھیجا ہے کیا اس کی موڈیلٹی تھی وہ ایک الگ بات ہے لیکن دیکھیں اس سارے معاملے کے اندر ایک چیز بڑی دو چیزیں بڑی اہم تھیں کہ کیا میسیج دیا گیا اور کس کے کہنے پہ دیا گیا اور اگر آپ یہ دیکھیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا سپٹیبر نائنٹی نائن کے اندر بل کلینٹن نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ شباز شریف نے ان سے جا کے مدد مانگی فوج کے خلاف تو آپ یہ حکومتوں کا اگر آپ ان کی سکسیسیف گورنمنٹس کو بھی دیکھیں یہ دونوں بڑی جوادتیں عمر چیمہ صاحب آج آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے یہ تو ہوتی رہتی ہے تو پھر اتنا شور کس چیز کا تھا نہیں نہیں ہوتی نہیں رہتی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کہنا گئی تھی یہ بلکل جس طریقے سے گورنمنٹ کی طرف سے بھی جو ہے یہ ایک دیفنس لیا گیا کہ بلکل کہ منصور اجاز کی کریڈی بیلیٹی کو اٹیک کیا جا رہا ہے کبھی ان کو جس طریقے سے جس لبو لہجہ استعمال کیا جا رہا ہے جو دھمکیاں دی جاری ہیں کہ پاکستان آگے تو یہ ان کے ساتھ سلوک کر دیا جائے گا یہ سب میڈیا پہ ریکارڈ پہ ساری چیزیں ہیں میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو معاملہ میمو گیٹ کا ہے یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا یہ سکسیسیف گورنمنٹ کے اندر یہی جو ناہل اور کرپٹ حکمران ٹول ہے یہ اپنی انہوں نے ان کی گورنمنٹ کے انڈ اسی طرح ہوا ہے ان کی پروفارمنس ایسی طرح ہی ہے یہ جو شرمیلہ فاروقی نے بہت لمبی سکون کی اداروں کو یا تو ٹکراؤ کی صورت ایک سیکنڈ یا ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے اندر چاہے ان کو بیرونی طاقتوں کا سہارا لینا پڑے ایک سیکنڈ شرمیلہ فاروقی سے بات کرلوں کیونکہ بڑی سکون کی گہری سانس انہوں نے لیے کیا واقعی اب آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ سکون آ گیا اب پرانے کیسے تھے میڈیا شور مچا رہا تھا وہ سب کچھ ختم ہو گیا اب بس جی امانی امان راوی چینل لکھ رہا ہے بات یہ ہے کہ منصور اجاز ایک مداری ہے مداری کا کھیل دکھا رہا ہے ہم سب ناچ رہے ہیں اس کے اگر دکھتے ہیں ایس سو انفورچنٹ کہ آج بھی جس سرم کی پروسیڈنگز ہوئی ہیں لندن میں آپ نے دیکھا کتنا ہے معاملے جس کے پورا پاکستان کی اس طرح بتایا گیا کہ جناب جڑے ہل گئیں اور تمام چیزیں ادھر ادھر ہو گئیں اور جناب آرٹیکل سکس میں لوگوں کو فانسی دینے کی باتیں ہو گئیں وہ اس میں آپ نے دیکھا جو آج بینات آئے پہلے وہ کہتے تھے جزرداری صاحب تا پھر آج کہتے ہیں انہوں نے روشی کے بات کی کہ وہ باس کا لفظ استعمال کرتے تھے انہوں نے کہیں یہ نہیں کہا تھا کہ زرداری کا دریکلی پریزیڈنٹ کہے باس کا باس کا مطلب وہ یہی کہتے تھے کہ باس کا مطلب انہوں نے سمجھا یہ کہ زرداری صاحب ہے تو زرداری صاحب پہ تو یہ بھی باتیں کرتے تھے تمام لوگ بیٹھ کے سب سے پہلے تو یہ معاملہ انہوں نے اپنے جلسے میں لاہور کے جلسے میں اٹھایا تھا پی ٹی آئی نے کہ جی یہ ہے اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے بہت بڑا ان کے لئے انٹرنیشنل ایشو تھا یہ اور آج آپ دیکھئے کہ ان کی اہلیا کا میسج آیا اور جناب اتنی نون سیریس آٹیٹیوڈ ہے کہ وہ بیانی اپنا کمپنی نہ کر سکے دیکھئے اس شخص کی کریڈیبلیٹی دیکھیں اور اس کے اوپر آپ نے پوری پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کرتے ہیں ایک لائن میں میں یہ کہہ دوں کیونکہ ان کا اپنی پارٹی کا موقع مجھے تھوڑا سا یہ لگ رہا ہے کہ ہماری اس میمو گیٹ ایسا کیس تھا جس میں قطعی طور پر جیوڈیشری کو انوال نہیں ہونا تھا وہ بھی ایک ایسے شخصی بنیاد پر خود تو نہیں ہوئی نا اگر نواز شریف صاحب چلے گئے خود تو نہیں ہوئی انہوں نے ایک کمیشن قائم کیا آپ کس کس پر کمیشن قائم کرتے ہیں اور کمیشن کو آپ دیتے ہیں ایک مہینہ پھر آپ ایک مہینے میں وہ شخص کہتا ہے کہ میں آتا ہی نہیں ہوں پھر آپ اس کو دیتے ہیں دو مہینے بھئی کیوں آپ سیکیرٹی خارجہ کو تو آدھے گھنٹہ نہیں دیتے آدھے گھنٹے میں طلب کرو اس کو پرائیم سٹر کو چوبیس گھنٹے میں طلب کرو اور منثور ایجاد صاحب کے کہنے پر بائیس ٹائم دیا جاتا ہے پھر وہ کہتا ہے لندن میں آؤں گا اور آپ یہ لگتا ہے کہ اب خود ہمارے جو کمیشن اور خود ہمارے میاں صاحب اور خود ہمارے ادارے اب ایک ایسی پیچیدہ خطناک سلطہ حال میں گھر گئے کہ اب یہ کوئی وے آؤٹ دون رہے ہیں اسی لئے میں خواہد میں میمان چیما صاحب کو بھی چاہیے ان کی قیادت کو بھی چاہیے کہ انہیں کوئی گائٹ کرے تاکہ اس پیچیدہ سنگین مسئلے سے یہ خوش روی سے عزت کے ساتھ نکل آئے بہت شکریہ مجال بریلی صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کا بڑی بوران کی باتیں ہو رہی تھی سب کچھ کی باتیں ہو رہی تھی لگ یہی رہا ہے بیسوس اب تک یہی ہو رہا ہے کہ تمام چیزیں جہاں کی طرح بیٹھتی جا رہی ہیں لیکن پھر بھی یہ پاکستان ہے اور یہ پاکستان کی سیاست ہے کل کیا ہو جائے ہمیں نہیں پتا چلتا آج ہم پروگرام کی پلاننگ میمو گیٹ کے والے سے کر رہے ہوتے ہیں رحمان ملک صاحب کا ایک اسٹیٹ پر بلوجستان پر آ جاتا ہے ہمیں دیجئے پروگرام ہے کوئی جواب سے نادی مرزا کو اجازت اللہ حافظ